موسیقی جس طرح سے ایک نیوز پورٹل کو انٹرویو کے درمیان جو باتیں کہتے ہیں ان باتوں سے تمام دیشواسیوں کو سترک ہونے کی ضرورت ہے انصاف پسند لوگوں کو ان کی اس باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ کیا کہا انہوں نے چھوٹی سی کلپ ہے جو آج سوشنل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے اور جس طرح سے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہ آخری الیکشن ہے اگر موڈی کی سرکار بنتی ہے تو اور دوسرا خلاصہ جو یہ کیا ہے وہ ہے کہ دو سو سوہ دو سو سے زیادہ سیٹیں نہیں آ رہی ہیں سنیے ان کی پوری بات 24 کا کچھ چناؤ جو ہوگا ابھی اگر یہ سرکار واپس آئے تو اس کے بعد چناؤ ہوگا ہی نہیں اور دیش کا سمیدھان دیش کا بھی جو نقشہ ہے آپ کے سامنے یہ پورے سے پورے بدل جائے گا آپ اس کو پہچان بھی نہیں سکتے اور ایک اور ایک بات ہے ابھی جو اس کو کاٹو اس کو یہ کرو اس کو باہر کر لو اس کو جانے دو پاکستان جانے کا ہے اس کو یہ کرنا ہے ایسی باتیں آپ سنے دے رہے نا یہ ایسی باتیں آپ آپ ایسی باتیں لال قلعے سے سنیں گے تو سنا آپ نے جس طرح سے کیندری منترین دلما سیتر امن کے پتی اور ساستی پرکلا پربھاکر ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ لوگ سبا چناؤ سے پہلے انہوں نے اس پورے ماملے کو لے کر جو ٹپڑے کی ہے انہوں نے مودی سرکار پر اروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دوہزار چوبیس میں دوبارہ یہی سرکار بنتی ہے تو اس کے بعد پھر کبھی چناو نہیں ہوگا ایک اور اہم بات جو کہی ہے آپ نے سنی ہوگی کہ لال قلعے سے سیدھا مسلمانوں کو دیش چھوڑنے کے لئے کہا جائے گا لال قلعے سے سیدھا کہا جائے گا کہ دیش میں ایک ہی قانون لاغو ہوگا مسلم پر صلی اللہ کو ختم کیا جائے گا یونی فارم سیویل کورٹ کو لاغو کیا جائے گا یہ بات بقائدہ پردھان منتری نرندر موڈی لال قلعے کی فصیل پر کھڑے ہو کر کہیں گے پندرہ اگس کے باشن میں بہت اہم بات ہے جو ان کی ذریعے کہی گئی ہے اور یہ ویڈیو آج سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہی سرکار دوبارہ ستہ میں آتی ہے تو پھر آپ ایک اور چناو کی امید مت کیجئے اس کے بعد چناو ہوگا ہی نہیں دیش کا سمویدھان اور نقشہ پوری طرح سے بدل جائے گا اس کو پہچان بھی نہیں سکتے آپ لال قلعے سے نفرت کی باتیں سنیں گے جو بہت ہی خطرناک ہے جو آج منیرپور میں ہو رہا ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کسانوں لداخ جیسا حال پورے دیش میں ہونے والا ہے اس سے پہلے پرباہ کر نوٹ بندی مہنگائی بے روزگاری جیسے مددو پر کئی بار سرکار کو گھر چکے ہیں اس کے علاوہ پرکلا پرباہ کر نے حال ہی میں الیکٹرول بانڈ کو لے کر کہا تھا یہ صرف دیش کا سب سے بڑا گھوٹالہ نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا اسکیم ہے اس کے علاوہ پرکلا پرباہ کر نے سال 2019 میں دہ ہندو اخبار میں پرکاشت ایک لیک میں سرکار کو آرثک موڑچے پر بھی سلح دیت چکے ہیں انہوں نے کہا تھا ارث ویبستہ کو مشکل حالات سے باہر نکالنے کے لیے بھاجپا کو پی وی نرسیمہ راو منمون سنگھ کی آرثک نیتی کو اپنانا چاہیے بھتمنترین کے پتی پرکلا پرباہ کر جانے مانے عشاستری ہیں وہ سال 2014 سے 2018 تک آندر پردیس سرکار میں کیبنیٹ رینگ کی سیوائے دے چکے ہیں اور کمیونکیشن ایڈوائزر بھی رہے ہیں انہوں نے جینیو سے ایم اے اور ایم فیل کیا پرباہ کر نے لندن اسکول آف اکنومی اینڈ پولیٹیکل سائنس سے سال 1991 میں پی ایج ڈی کی 2008 میں پرجہ راجمہ پارٹی کے پروکتہ کی روپ میں کارے کر چکے ہیں انہوں نے دکرکڑ ٹیمبر آف نیو انڈیا نام کی کتاب بھی لکھی ہے تو آپ دیکھئے کس طرح سے چونکانے والا کلحصہ ان کے ذریعے اس انٹرویو کے دوران کیا گیا ہے بڑا انٹرویو ہے آپ اس کا اوریجنل ویڈیو پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک ویت منتری کی کہ ہزبینڈ پتی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو کافی اس کو جو ہے سننے والی چیز ہے اور کافی چوکانے والا یہ پورا معاملہ ہے